بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چھٹا دن ہے ہمارا یہ کیمپ امران ریاض خان ہیلپ یہاں سنٹورس کے بلکل پاس لگا ہوا ہے اور ماشاءاللہ آج بھی بہت سارے لوگ پیسے بھی دے رہے ہیں سامان بھی دے رہے ہیں یہاں پہ دو واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ ان واقعات کو جہاں جو لوگ دیکھ رہے تھے جذباتی ہو کے مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی آنکھیں جو تھی وہ خوشی اور فرت جذبات سے بھیگ گئی تھی اور میرا خیال اگر آپ کو بھی وہ واقعات کا پتہ چلے گا کہ پاکستان میں کیسے کیسے لوگ بھی موجود ہیں ایک تو بچی تھی چھوٹی اور وہ اپنے سب سے فیورٹ کھلونے یہاں پہ لے کے آئی ہے میں آپ کو وہ سارے کھلونے بھی دکھاؤں گا اور ایک خاتون تھی کہ ان کے پاس دینے کے لئے کچھ نہیں تھا لیکن انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اپنا جو سونے کا کڑا ہے اس کو بیچ کر وہ پیسے دینے آئیں انہوں نے اپنی شناکت بھی چھپا کے رکھی میں ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا اس سارے واقعے کی ڈیٹیل میں آپ کو یہاں کے جو ہمارے انچارج دوست ہیں رزی بھائی ان کی زبانی آپ کو جو ہے وہ سناوں گا اور اس کے بعد ویڈیو بھی دکھاؤں گا باقی آج کی جو صورتحال ہے اور اس کے بعد عمران ریاض خان کا کیا پلان ہے نیکسٹ اس کے بعد کیونکہ آج جمعہ رات کا دن ہے کل جمعہ ہے آج جب میں ویڈیو ریکارڈ کروں تو جمعہ رات ہے تو میں آپ کو وہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ وہ ساری چیزیں بتاؤں گا آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے میں آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ دکھاتا ہوں اچھا یہ سامان آپ دیکھیں کہ آج چھٹا دن ہے لیکن اس کے باوجود کتنی بڑی تعداد میں لوگ امپورٹڈ لوکل اور ہر قسم کا سامان یہاں پہ دیکھے جا رہے ہیں یہ پاکستانیوں کا جذبہ اس قدر خوبصورت ہے کہ اس کو الفاظ میں اس طرح بیان نہیں کیا جا سکتا آپ یہ دیکھیں بچوں کے لیے یہ کوئی بیٹھنے کی چیز ہے بڑی خوبصورت اور یہ کوئی صاحب ہیں یا کوئی وہ یہاں پہ دیکھے گئے ہیں یہ نیا پنکھا ہے مچھر دانیاں ہیں کیونکہ سندھ کے علاقوں میں خاص طور پہ مچھر بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو تصویر دیکھی ہوں کہ لوگ کس قدر تکلیف میں مبتلا ہیں مچھروں کی وجہ سے تو میرا خیال ہے جس انسان کے دل میں تھوڑا سا بھی انسانیت کے لیے مچھر دانیوں کے اوپر سے لوگوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے حملہ کرتا ہے بیماریاں پھیل رہی ہیں وہاں پہ کیونکہ سندھ میں پانی اتر ہی نہیں رہا اور اس کی کیا وجوات ہیں وہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے تو وہ کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کروں گا میں لیکن آپ یہ مناظر دیکھیں یہ کتنی زبردست یہاں پہ آج بھی پانی یہاں پہ بہت سارا دیکھے آئے ہیں لوگ وہ سامنے بہت زیادہ تعداد میں پانی کی بوٹلز پڑی ہوئیں کیونکہ ان علاقوں میں پینے کا پانی جو ہے صاف وہ بھی میسر نہیں ہے تو پانی ایک بنیادی ضرورت ہے اور یہ زندگی ہے میں آپ کو ذرا وہ ٹرک دکھا دیتا ہوں جو آج ہم یہاں سے لوڈ کر رہے ہیں وہ سوات میں جانا ہے اس ٹرک نے کہ وہ لوگ جو کہ مالدار لوگ تھے کھاتے پیتے لوگ تھے وہ بیچارے بے گھر ہو گئے ان کے گھروں کو شدید نقصان پہنچا اور وہاں سونے کیلئے ہم ان کو پرانے بستر نہیں دے رہے کیونکہ ظاہر ہے مطلب عزت نفس ہر کسی کی بڑی اہم چیز ہوتی ہے اور سب سے اہم چیز وہی ہے تو اس کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے اپیل کی تھی یہاں سے صدیق جان نے ویڈیو بنائی تھی کہ نئے بستر جو ہیں وہ بجوائے جائیں اور وہ ہم سوات بجوارے ہیں کیونکہ وہاں پہ ٹھنڈ آ چکی ہے وہاں پہ ہیں یہ سارا ٹرک ہے یہ ہم لوڈ کروا کے سوات کے لیے آج انشاءاللہ روانہ کریں گے تو یہ آپ اپنے ٹوائز لائی ہو جی تو یہ پرانے ٹوائز ہے یا نئے ہیں کچھ میں ٹوائز تھے اور کچھ جن سے میں نے کیلٹی ہو گئی بھی اپنے ٹوائز بھی لے آئی ہو جی چلیں بہت شکریہ یہ انشاءاللہ سہلاب ضدگان جو بچے ہیں ان تک پہنچ جائیں گے یہ دیکھیں اس کے ٹوائز کھلونے بڑے ہیں یہاں پہ بڑے مہنگے مہنگے کھلونے ہیں ماں باپ نے بچوں کو دائرہ شوک سے لے کے دی ہوتے ہیں اور بچی کا یہی کہنا تھا کہ میرے یہ موس فیوریٹ کھلونے ہیں وہ کتابیں بھی دیکھیں گئی ہے اس لائی زدگان کے جو بچے تھے وہ کتابیں بھی پڑھیں سیکھیں اس سے اور یہ اپنے وہ سارے خوبصورت کھلونے یہاں پہ دیکھیں گئی ہے اور میں آپ کو گلہ بھی دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں ہم روزانہ رات کو یہاں سے اس کی کلیکشن ہوتی ہے حساب کتاب لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا رکھا جاتا ہے ایک جو سارا نظام آئی آئر کے ہیلپ کا جو ایک وہ پورا سسٹم بنا ہوئے اور اس کی انشاءاللہ ریجسٹریشن بھی بہت جلد ہونے والی ہے تو اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ گلہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس گلے میں بھی ماشاءاللہ پیسے جو ہیں وہ موجود ہیں تو یہ آج کی صورتحال ہے اور آج چھٹا دن ہے اچھا اب رضی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں رضی بھائی سے ہی وہ پوچھتا ہوں کہ وہ واقعہ یہ بچی جو آئی تھی رضی بھائی آپ کے پاس تو کیا واقعہ ہے وہ بڑا خوبصورت واقعہ یہاں پہ آپ بتا رہے تھے پس ان کی والدہ تھی ساتھ تو انہوں نے کچھ کپڑے وغیرہ دیئے پانچے بیک تو ساتھ وہ بچی آئی اس نے ایک کھلونے کا پورا ایک نکالا بیک اور کہتی ہے یہ میرے فیوریٹ کھلونے ہیں اور میں نے یہ کھلونے سے حلاف زدگان کے لیے دینے اس کا نام فاطمہ تھا اور آپ ساتھ اس کی ویڈیو بھی ابھی چلا دیں لوگوں کے لیے تاں کہ اس لوگ دیکھ سکے کہ یہ جذبہ ہے ہمارے ملک کے بچوں کا جذبہ ہے اور اس جذبے کے ساتھ ابھی میں ٹویٹر پر ریسٹلی ایک کمیٹ پڑا ہے کہتے ہیں ہمارے بچوں کا یہ جذبہ ہے بڑوں کا یہ جذبہ ہے تو ہماری قوم مقروض کیوں ہے ہمیں سحال میں کیوں ہیں اس قدر خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والی قوم کی یہ بدحالی کیوں ہے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں اچھا وہ جو دوسرا واقعہ تھا وہ ہم ویڈیو بھی دکھا دیتے ہیں وہ خاتون کا کیا واقعہ تھا وہ جو کڑا بیچ کے وہ یہاں پہ آئی تھی خاتون آئی ہے ہمارے پاس اور وہ کہتی ہیں کہ پہلے تو میں نے کہا کہ مجھے عمران ریاض خان پر ٹرسٹ ہے میں اس کے لیے یہاں پہ آئی ہوں کیونکہ مجھے ان کے ویلاود سنتی ہوں مجھے ان کے اندر سچائی نظر آتی ہے پھر وہ کہتی ہے کہ میں یہ اپنا کڑا بیچ کے جتنے پیسے آئے ہیں وہ ایک لاکھ سے زیادہ رکم تھی تو آپ کو پتہ جہیز میں سے جو چیز ملتی ہے خاتون کے لیے وہ اس کے لیے بہت بڑا اساسہ ہوتی ہے وہ جہیز میں جو اس کو دیا جاتا ہے وہ مرتے دم تک بیچنا نہیں چاہتی وہ کہتی یہ تو میرے والدین کی نشانی ہے لیکن اس نے اپنا کڑا بیچا ہے اور کڑا بیچ کر جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے غلے میں ایک لاکھ سے زیادہ کی رکم وہ ڈال کے چلی گئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ میرا نام میں نے کہا کوئی تصویر آپ کی بنائیں نام بتائیں انہوں نے کہا نہیں میرا نام اور تصویر نہیں بنانا میں نے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا ہے اور ممران ریاض پر ٹرسٹ کر گئی ہے اب مجھے پتا ہے یہ حق داروں تک پہنچ جائے گا ملکہ نام بھی نہیں بتایا تصویر بھی نہیں بنوائی اور یہ بھی نہیں بتایا کہ ٹوٹل رکم کتنی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں ہم اتنا پیسہ دے رہے ہیں تاہر ہے اس میں ہم نیت پر نہیں کہتے ہیں کہ بھی خود نمائی مقصد ہو یا نہیں لیکن زیادہ تر ہوتا ہے کہ لوگ بتاتے ہیں ہم اتنے لاکھ اتنے ہزار دے رہے ہیں لیکن اس خاتون کا جذبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہی ہے تو اس نے کہا جی نہ میں رقم بتاؤں گی نہ میری تصویر آئے نہ میرا نام آئے اور پھر اپنے کڑا بیچ کے ابید بھائی جو سب سے دکھ دینے والی آج کی جو تکلیفتے بات میرے لیے تھی آج سارا دن ہمارے پاس اسلامباد کے کچھ لوگ آتے رہے جو ہاں یہاں سے ہمارے پاس راشن لیتے رہے ہیں ہم نے کسی کو منع نہیں کیا جو ہمارے پاس یہاں آتا ہے اللہ کے راہ میں لوگوں نے دیا ہے تو یہاں بھی جو حقدار آتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں لیکن آج ہمارے پاس ایک خاتون آئی ہے شمس آباد سے راول پنڈی سے میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا نہ ہی بتاؤں گا ان کی فیملی کا انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے اور ان کے ہاتھ میں جو بل تھا وہ بل ابھی ہمارے پاس ہی ہے اگر میں عوام کو اس کا دکھا سکوں وہ بل دے کر آئی ہیں کہ میں یہ بل پہ نہیں کر سکتی چار ان کی بیٹیاں ہیں ایک ان کا بیٹا ہے ان کی بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور باقی بیٹیاں ابھی ان کی شادی ہونی ہے تو یہ دیکھئے اب تیس ہزار دو سو بانوے روپی کا بل بھیجا ہے شباہ شریف صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس بل کے ساتھ لوگوں کے پاس ووٹ لینے کیسے جائیں گے ایک بیوہ اس کو کیسے پے کرے گی اس کا اٹھائیس ہزار تو گھر کا رینٹ ہے اس کی چار پانچ بچے ہیں وہ اپنا گھر چلائے بل پے کرے وہ کیا کرے وہ بیچاری رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ مانگنے کے لیے گھر سے باہر نکلیں اس ریجیم چینج آپریشن کے بعد اس حکومت نے لوگوں کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ لوگ مانگنے کے لیے گھروں سے باہر نکلائے اور وہ لوگ گھروں سے باہر نکلائے ہیں جنہوں نے کبھی ہاتھ پھیلائے نہیں جنہوں نے مسکینی کے اندر بھی لوگوں کو دیا ہے وہ لوگ گھروں سے باہر مانگنے کے لیے نکلائے ہیں حکومت کو شرم آنی چاہیے ڈوب مرنا چاہیے مفتا اسماعیل کے جو وہ مگر مچ کے آنسو تھے اس کو تو زہر واقعی کھا لینی چاہیے جس کے اس کو پیسے نہیں مل رہے ہیں یہ حالات ہیں جو یہاں پہ ناقابل بیان ہے بلگو رضی بھائی ایسی ہی ہے بلکہ ظاہرہ ہم بھی روزی کمانے کے لیے ظاہر اسلام بار شفٹ ہوئے ہیں چھوٹے بھائی جو تھا اس نے مجھے میسج کیا کہ اٹھائیس ہزار روپے بیل آیا پھر مہینے اور اس مہینے کا پھر تیار ہے اور اس وجہ سے بجٹ آؤٹ ہو گئے میں نے اپنا بل بی پی نہیں کیا ہم صحافی حضرات بھی بل پی کرنے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ بل پی کریں ہماری اتنی سیلریز نہیں ہوتی ہیں ہمیں کہیں سے چیک نہیں ملتے ہمیں کوئی سیلریز نہیں ملتے تو میں نے بھی اپنا بل پی نہیں کیا کسان آئے ہیں کل کسان کی جو قیادت ہے اس نے دوغلاپن کیا ہے کسانوں کے ساتھ دوخہ کیا ہے اور وہ کسان بغیر کوئی مطالبات منظور کروا ہے اسلام باز سے واپس چلے گئے ہیں وہ کسان جو پاکستان کے لیے ریڈ کی اٹی ہیں وہ رو رہے تھے بلک رہے تھے آپ نے بھی ان کے انٹریوز اور دیگر ہمارے یوٹیوبرز نے اور صحافیوں نے کیے ہیں ان کی حالت دیکھنے کے قابل ہے پھلکل ایسے یہ ہر جگہ یہی صورتحال ہے یہ سارے میں نے وہ جو آپ کو بتایا تھا کہ دو واقعہ ایسے جس کی وجہ سے لوگوں کی جذبات سے آنکھیں بھیگ گئیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں ایک وہ خاتون کا واقعہ اور ایک یہ بچی کا واقعہ اور ابھی میں نے آپ کو ویڈیو میں تھوڑتر پہلے بھی دکھایا تھا کہ ایک صاحب تھے ماشاءاللہ بہت سارے پیسے یہاں پہ وہ دیکھے گئے ہیں اور یہ جذبہ ہے لوگوں کا اور عمران ریاض خان پہ یہ ٹرسٹ ہے لوگوں کا کہ وہ اتنی بڑی تعداد کے اندر یہاں پہ پیسے دے کے جا رہے ہیں امداد کے لیے اور آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپنے اردگرد ابھی وہ جو خاتون آئی تھی وہ خاتون جو ہیں وہ ایک بات مجھے جو کہہ رہی تھی کہ بیٹا زندگی میں ہم لوگ کبھی نہیں نکلے نہ ہمارا کوئی خوصلہ پڑتا وہ کہتی کہ میں نے ویڈیو دیکھی میری ویڈیو انہوں نے دیکھی کہیں تو وہ کہتی جب میں نے دیکھا کہ یہاں آپ لوگ دے رہے ہیں مطلب جو ضرورت مند ہیں میں دو دن حوصلہ کرتی رہی گھر سے قدم باہر نکالتی تھی اور پھر میں واپس سے لی جاتی تھی کیونکہ ان کا جسم کھاں پر آتا بات کرتے ہوئے تو وہ کہتی تھی بیٹا مجھے تو یہ خوف ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے جو میرے کوئی جاننے والا ہو وہ کوئی رشتہ دار ظاہر بڑے مسائل ہوتے ہیں تو پتہ نہیں وہ کوئی کیا سوچے گا تو یہ لوگوں کا عالم ہے کہ وہ رو رہی تھی وہ بیمار تھی جس طرح سے اور سب سے دکھ کی بات وہ کہتی ہمسائے کتنے کتنے ڈشز بنا کے کھاتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ہمسائے کے اندر کسی نے کھانا کھایا بھی ایک نہیں ان پر کیا بیٹ رہی ہے اور ان کا مالک مکان جو تھا وہ ان کی جوان سالہ بیٹیوں کو وہ دھمکیاں دیکھے کہتا ہے کہ سمان اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے تو وہ کہاں جائیں یہ ان کی حالت تھی تو آپ کو خیال کرنا شاہی ہے آپ کے ارد گرد لوگ کوئی بھوکا تو نہیں ہے اس نے کھانا کھایا کی نہیں کھایا اس پر کی زندگی میں کیا چل رہا ہے تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور پھر ساتھ وہ کہہ رہی تھی کہ جہاں کہاں کوئی سلاب آ جائے کوئی زلزلہ آ جاتا ہے تو سب بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اس طرف لیکن وہ یہ نہیں کوئی دیکھتا کہ ہمارے بالکل ہی ساتھ جیسے چراغ تلے اندیرہ کہ قریب میں کیا ہو رہا ہے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیتا تو اس چیز کی طرف بھی ہم سب کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے قریبی لوگوں میں رشتہ داروں میں دوستوں میں محلے میں کس کے ساتھ کیا بیٹھ رہی ہے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ امران ریاض خان صاحب پنڈی اور اسلامباد دوبارہ آ رہے ہیں سیچڑے سندے کو اور پنڈی میں وہ کیمپ لگائیں گے سکیم تھری کے اندر کچھ گھنٹے کے لئے وہاں پہ بھی جائیں گے اور اسلامباد میں بھی ہیں وہ ایکٹیویٹیز بھی انشاءاللہ میں آپ کو ساری دکھاؤں گا اب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ